موسیقی آداب میں ہوں عاطف عمران مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹری کے اس تعلیمی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر قدر جمہوریہ درپردی مرمو کے ہاتھوں ہوگا آئی سی اے آئی کا نیا سی اے سلیبس لانچ ہندوستان اور امریکہ جدید ٹکنالوجی کے شبوں میں نئے اعتماد کے ساتھ کام کر رہے ہیں وزیراعظم کا بیان اور وزارت تعلیم کے جانب سے این ای پی سے متعلق مقدسر ویڈیو مقابلے کا انقاد اور اب خبروں کی تفصیل انسٹیوٹ آو چارٹرڈ اکاؤنٹینسی آف انڈیا اپنی پچھترمی سالگیرہ کے موقع پر چارٹرڈ اکاؤنٹینڈ کا نیا سلیبس متعرف کرائے گا قوم تعلیم پالیسی دوہزار بیس کے ساتھ ہم اہنگ سی اے کے جدید نساب کو حکومت سے منظوری مل گئی ہے ذرائع کے مطابق ایکم جولائی کو صدر جہموریہ ہند کے دھاتوں افتتا ہوگا آئی سی اے آئی کے پاس فی الحال سات لاکھ پچھاس ہزار سے زیادہ سی اے طلبہ ریجسٹرڈ ہیں سی اے کے نئے نساب میں ہندوستانی آئین فلسفہ اور نفسیات سمیت کا صرف ضابط مضامین شامل کیے جائیں گے سی اے فاؤنڈیشن سی اے انٹرمیڈیٹ اور سی اے فائنل کے چارٹرڈ اکاؤنٹینڈ ٹریننگ کے لیے آئی سی اے آئی نے ایک نیا نساب تیار کیا ہے وزیراعظم نرنموڈی نے کہا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ ہر میدان میں مل کر کام کر رہے ہیں دونوں ممالک جدید ٹکنالوجی کے شعبوں میں نئے اعتماد کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ واشنگٹن میں امریکی نائب صدر کملہ حیریس اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی جانب سے دیئے گئے زہرانے کے موقع پر خطاب کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ممالک نے باہمی تجارت میں درپیش چیلنجز کو حل کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے قوارڈ اور آئی ٹو یو ٹو گروپنگ کا حصہ بن کر اس شراکت کو مزید بڑھایا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امریکی نائب صدر کملہ حیریس نے کہا کہ اکیسویں صدی میں ہندوستان ایک عالمی لیڈر کے طور پر اُبر رہا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ گزشتہ ڈھائی سالوں کے دوران امریکہ بھارت تعلقات کے نویت میں تبدیلی آئی ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور بھارت ناغذیر شراکتدار بن چکے ہیں ہماری مجبوط سٹریٹیجک پارٹنرسیب ڈیموکریسی کی طاقت کا سپسٹ پرمان ہے مرکزی بزارت تعلیم مائک گورنمنٹ پلیٹ فارم کے ساتھ مل کر این ای پی دوہزار بیس کے نفاظ پر اے مقتصر ویڈیو مقابلے کا انقاد کر رہی ہے تاکہ نوجوانوں میں این ای پی کے مختلف پہلوں کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے شرکہ کو دیئے گئے سوالات میں سے ایک دو یا تین کے جواب دینے کی ضرورت ہوگی شرکہ کو ہر سوال کے لیے الگ الگ مقتصر ویڈیوز کے اندراجات جمع کرانے ہوں گے ہر مقتصر ویڈیو کا دورانیہ پہنٹالیس تا ساٹھ سیکنڈ کے درمیان ہونا چاہیے شرکہ مقابلے میں نو جولائی تک حصہ لے سکتے ہیں دس بہترین نمائندگان کو تین ہزار روپے کے نقد انعام سے نماز جائے گا راجستان کے وزیر آلہ شوگ اہلوت نے جودپور میں ایک میڈیکل اینورسٹی اور بھردپور میں ہومپیتک اینورسٹی کھولنے کی منظوری دے دیئے میڈیکل اینورسٹی کا نام ماروار میڈیکل اینورسٹی رکھا جائے گا یہ اعلان اس سال کے ویڈٹ میں پہلے ہی کیا گیا تھا اور اس کے کام کے پہلے مرحلے کے لیے 35 کروڑوپے کی منظوری بھی دے دی گئی تھی سرکاری ارادش امار کے مطابق اینورسٹی کے قیام کے لیے تین مرحلوں میں تقریباً 500 کروڑوپے خرج کیے جائیں گی اس کے علاوہ حکومت نے بھردپور میں ہومپیتک اینورسٹی کالج کے نظم کو بہتر بنانے کے لیے تیس آسامیوں کو بھی منظوری دے دی ہے تنجاور میں قائم ساسٹرہ اینورسٹی نے امریکہ کے سٹیٹ اینورسٹی آف نیو یارک کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخد کیے ہیں جس کے تحت طلبہ اور فیکلٹی کے باہمی تبادلے کے علاوہ انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ اور پی ایڈی پروگراموں کے لیے تعاون کے سہولیات پر اہم ہوگی ساسٹرہ اینورسٹی کے واسناصر وید سبرمنیم نے خاکہ پیش کیا کی الیکٹرانکس مینگنفیکچرنگ بائیو میڈیکل ڈیوائسز اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز توجہ کے قلیدی شعبے ہوں گی اور ہندوستان کے سیمی کنڈکٹر اور دیگر میشن موڈ پروجیکٹ کے ساتھ منسلک ہوں گے تلنگانے سٹیٹ انجنیرنگ اگری کلچر اور میڈیکل کامن انٹوینٹس کانسلنگ دوہزار تئیس فیز ون ریجسٹریشن کا 26 جون سے آغاز ہو چکا ہے وہ درخواست دہندگان جنہوں نے ٹی ایس ایم سیٹ دوہزار تئیس امتحان کے لیے کوالیفائی کیا ہے وہ ٹی ایس ایم سیٹ دوہزار تئیس کانسلنگ کے لیے سرکاری ویب سائٹ پر درخواست دے سکتے ہیں یہ کانسلنگ تین مختلف مراحل میں ہوگی پروسیسنگ فیس کی ادائیگی سلوٹ بوکنگ سرٹیفیکیٹ کی تصدیق اور آپشن ایکسرسائز سرکاری شیڈیول کے مطابق شروع ہوگی محتلال نہرون نیشنل انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی علاہباد پریہاک راج نے انجینئرنگ ان کمپیوٹیشنل میکنکس میں ایک نیا بی ٹیک پروگرام شروع کیا ہے اس پروگرام کا مقصد میکنکس اور میٹیریل انجینئرنگ کے شعبے میں دستیاب علم کے اطلاق کے ساتھ کثیر شعبہ تحقیق کو فروغ دینا ہے پورے کورس کو آٹھ سمسٹر میں تقسیم کیا جائے گا کورس میں داخلے جے ای مین اسکور کی بنیاد پر دیا جائے گا اس کورس میں داخلے کے لیے انسٹیوٹ کی طرف سے کل تیس نشستے پیش کی جائیں گی کورس کے تقمیل پر طلبہ کو کیمپس پلیسمنٹ کی سہولت بھی ہوگی جن میں ٹاٹا موٹرز، ہیرو، انڈین آئل، ٹی وی ایس، ہونڈا، مہندرہ، ائر بس، مرسیڈیز، بنز جیسے ادارے شامل ہوں گے بنارہ سندو ایرنسٹرین نے مختلف پروگراموں کے طلبہ کے لیے دست نے اسکولرشپ کا اعلان کیا ہے اینورسٹی نے ان اسکولرشپ کو شروع کرنے کے لیے اپنے سابق طلبہ اور ان کے سرپرستوں سے ساٹھ لاکھ روپے کے عطیات جمع کیے ہیں اینورسٹی کے پرتیدان اقدام کے تحت یہ عطیہ سناتکار دینانات جنجنوالا کی اہلیہ کے شعوری جنجنوالا نے دیا ہے انہوں نے عطیات کے چیک وائس چانسلر پروفیسر صدیر کمار جین کو سوپے کہ شروعی جنجنوالا نے پچیس ہزار روپے کے دس اسکولرشپ قائم کرنے کے لیے پچاس لاکھ کی رقم اتیا کی ہے ان میں سے آٹھ اسکولرشپ مہیلہ مہا ودیالے کے اہل طلبہ کو میرٹ کی بنیاد پر دی جائے گی جبکہ سنسکرٹ ودیہ دھرم وگیان کی فیکلٹی میں آچاریہ کے طلبہ کو دو وظائف دیے جائیں گی آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر پیدر جمہوریہ درپردی مرمو کے ہاتھوں ہوگا آئی سی اے آئی کا نیا سی اے سلیبس لانچ ہندوستان اور امریکہ جدید ٹکنالوجی کے شبوں میں نئے اعتماد کے ساتھ کام کر رہے ہیں وزیراعظم کا بیان اور وزارت تعلیم کے جانب سے این ای پی سے متعلق مقدسر ویڈیو مقابلے کا این اقاد آج کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آئندہ اپریٹر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تبدہ کے لیے دیجئے اجازت آدھاب